سنائے سرکار اوفیشل چینل یا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم سات سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ نہور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننی سی آزکوری نہ کر سکا اس کی ماں کا کلہ جائی کتن پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا آلی نصد کوکھی میں رہنے والوں غریبوں کی جھوپڑیوں کو بھی دیکھو بڑے بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدر چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نانش بینہ کو ترست ہیں رات کو جن کے گھر میں چولا روشن نہیں ہوتا سات آٹھ سال قبل میں ایک دن بازار گیا چھوٹی ایت کا دن تھا میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج ہیت کا دن ہے تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے گھول نہیں سکا ہے ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے رہے تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کٹنے لگا تو اس کا سار ایک بارٹی میں ڈال لیا اور اس کی پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بارٹی میں ڈال لیا اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سار اور دم بارٹی میں ڈالتا چلا جاتا باقی اس کا جو بھی اس سے غلازت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا تجسس تھا کہ یہ بارٹی میں کیوں ڈال لیا خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے اس نے اس کو دس روپے دیئے اور اس نے اس بارٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سار اور چند اس کی دمیں نکال کر ایک شاپر میں ڈال لیا اس کو دے دی حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کرنی خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے شاید کوئی کبوترش بوتروں کو ڈالتا ہوگا کوئی کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا لیکن اس کے بعد وہ تجسس بڑھتا گیا مجھ سے نہ رہا گیا میں اس کے پیچھے چلا گیا میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے صاحبوں میں عید کے زند کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آیں گے وہ تو امیروں کے گھر دے کے خوش نہیں ہوں گے وہ تو دیں گے ان محلات کو آگے لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نانشبینہ بھی مجسر نہیں ہے یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھنے لے گا آج تو افتار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی دو عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلافلا لوگ آئے ہوئے ہیں کہ بھی غریبوں کو بھی خیال کیا